بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیرہ اکتوبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو ایم کیسز کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چونکہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان بار کانسل یا سپریم پورٹ بار سوسییشن کس طریقے سے حکومت کے ہر کام میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ایسا کیا معاملہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو ازار باریس تیس چوبیس میں کتنا بجٹ دیا جا چکا ہے بار کانسلز کو اور کس طریقے سے معاملات کو منیج کیا جاتا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تائیناتی سے متعلق ہے اتزاز احسن صاحب جو آج بھی اپنے آپ کو حصہ سمجھتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا اور وہ پاکستان پیپس پارٹی کی سی ڈبلیو سی کے ممبر ہیں انہوں نے بلاول زرداری کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ جس آئینی عدالت کی بات کر رہے ہیں ان کو کسی نے میس گائیڈ کیا ہے اور وہ قائد آزم کی جو کوٹیشن ہے یا قائد آزم کی جانب سے جو بات کی گئی تی آئینی عدالت کی اس کو میس گوڈ کر رہے ہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے جیل میں ملاقات سے متعلق جو پیشرف سامنے آئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اوور چارجنگ کے حوالے سے کہ غلط جو میٹر ریڈنگ ہے اور غلط بلنگ کی جاتی ہے اور غلط جو یونٹ ہیں اوور یونٹ چارج کیے جاتے ہیں عوام سے اور یہ مختلف جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہیں وہ عربوں روپے عوام سے زیادہ لے رہی ہیں جس کے اوپر کاروائی کی گئے اور ایف ایہ نے بقاعدہ طور پر اپنے افسران تائینات کی ہے اب میڈیا ریپورٹ کہتی ہیں کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسران جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں اس وجہ سے ان کو تائینات کیا گیا تھا کہ وہ عوام کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے مظالم سے بچائیں گے اور جو جالی اوور بلنگ ہے یا فیک یونٹ ڈالے جاتے ہیں اس کو روکا جائے گا وہ خود ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جیو نیوز کی یہ ریپورٹ ہے کہتے ہیں جی کہ بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں کرپشن روکنے کے لئے تائینات کیے گئے ایف ایہ کے افسران خود ڈسکوز وہ جو کمپنی اس کے ساتھ مل گیا اور کرپشن نہ رکھ سکی بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں کرپشن ایف ایہ افسران کی ملی بگت سے ہونے لگی ہے وزارت داخلہ نے اس معاملے پر پاور ڈویجن کو خط لکھ دیا ہے خط کے مطابق بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں ایف ایہ افسران کی مدد سے بدعنوانیوں کا سلسلہ مزید بڑھ گیا ہے خط کے مطن کے مطابق ایف ایہ کے افسران کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں تائیناتی کے مطلوبہ فوائد نہیں مل سکے خط میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکٹری کی سربراہی میں کومیٹری ڈسکوز میں تحقیقات کرے گی اب جو گئے تھے کرپشن ختم کروانے کے لیے اور جو گئے تھے ڈسکوز میں معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وہ خود ان کے ساتھ مل کے پہلے سے ڈبل کرپشن کی جا رہی ہے اور لوگوں کو اوور بلنگ کر کے مزید ان سے چارج کیا جا رہا ہے اور غریب آدمی کے لیے جینا جو ہے وہ مشکل کر دیا گیا آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کے دو سو یونٹ ہیں اس کا بل آتا ہے پچاس آزار تو وہ ساری اوور بلنگ ہے جو یہ بجلی کی تقسیم کار کمپنی عوام پہ ڈالی جا رہی ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے دوسری طرف جو بار کانسلز اور بار اسوسییشنز کا معاملہ ہے قسمت خان سینئر ریپورٹر ہیں ان کے جانب سے یہ ریسرچ کی گئی ہے انہوں نے پی ڈی ایم اور اتحادیوں کی حکومت میں پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو دی گئی گرانٹس کی تفصیل جاری کر دی ہے سال دوہزار بائیس اور تئیس اپریل دوہزار بائیس سمدان خان کی حکومت کو گرا دیا گیا اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں احسن بھون اس پر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر تھے اور پاکستان بار کانسل تو ایک عرصہ دراز سے ان کے پاس ہے تو سال دوہزار بائیس تئیس میں پچاس کروڑ روپے کی گرانٹ دی گئی پاکستان بار کانسل اور اس سے جڑی بار اسوسییشن کو سال دوہزار تئیس اور چوبیس میں ساٹھ کروڑ روپے کی گرانٹ دی گئی ہے پاکستان بار کانسل اور پاکستان بار کانسل سے جڑی جو اسوسییشن ہے اور موجودہ سال دوہزار چوبیس میں ساٹھ کروڑ روپے دی جا چکے ہیں جون دوہزار بائیس میں حکومتی وزیر نے بیان دیا کہ شہباز شریف نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو چالیس میلین کی گرانٹ سے نوازا ہے یہ ایک ایسا بدقسمتی ہے اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو صدر ہیں شہزاد شوکت صاحب وہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ مسلم لی قنون کے امیدواروں کے وکیل ہیں مختلف مقدمات میں ابھی بھی جو عمران خان کی الیکشن کمیشن کے اختیارات سے متعلق جو پانچ رکنی بینچہ لاہورہی کورٹ کا وہاں پر جو درخواست دیر سمات ہے اس میں وکیل شہزاد شوکت صاحب ہیں جو خود صدر ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے آپ نے دیکھا کہ وہ جو کارساز حادثہ کیس تھا جس میں اس لڑکی پر جس نے ایک والد اور اس کی بیٹی کو گاڑی کے نیچے روند ڈالا تھا اور پھر اس کے بعد دیت لے کے مین مقدمے سے وہ بری ہو گئی اور دوسرا جو مقدمہ تھا نشے کا اس میں فاروق اچنایک وکیل ہے سندھ ہائی کورٹ میں اور وہاں سے وہ زمانت لے جائے ہیں تو یہ جو بار اسوسییشن اور میں میرا بطور وکیل یہ ماننا ہے کہ جب آپ وائس چیئرمن ہوں پاکستان بار کونسل کے یا اگزیکٹیو کمیٹی کے چیئرمن ہوں پاکستان بار کونسل کے آپ صدر ہوں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے تو اس لیول کا بندہ تو وہ پھر اپنے مفادات کا ٹکراؤ نہ کرے میں ایک عام وکیل ہوں ایک قانون کا طالب علم ہوں ایک طرف میں کھڑا ہوں اور میرے مقابلے میں وائس چیئرمن پاکستان بار کونسل بطور وکیل کھڑا ہے دوسرے فریق کا یا صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کھڑا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرا جو فریق ہے اس کا رائٹ تو آپ نے ویسے ہی ختم کر دینا ہے جب آپ نے ان اہدہ داران کو کھڑا کر دینا ہے جن کے بارے میں پتہ ہے کہ ججز بھی چونکہ ہمارے ہاں تو اللہ ما شاء اللہ چند ایک نہیں لیکن مجورٹی ہم نے لور کورٹس میں دیکھا ہے چہرے دیکھے جاتے ہیں اور چہروں کو دیکھ کے چیزوں کو آگے چلایا جاتا ہے تو یہ ایک تفصیل سامنے آئی ہے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ کیوں پاکستان بار کونسل اور یہ لوگ ان کی گاتے ہیں وہ اب ان کی جو بات سمجھائی ہے کہ ان کو کروڑوں روپے ایک ایک سال ساٹھ 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 کروڑ یہ تو وہ ہے جو افیشلی دیا جا رہا ہے امیر جماعت اسلامی نے دوبارہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بطور چیف جسٹس فوری طور پر نامزدگی کی جائے انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ معاملہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا اس کو جو ڈیلے کیا جا رہا ہے اس ڈیلے سے معاملات خراب ہو رہے ہیں چیزیں بہتری کی بجائے خرابی کی طرف جا رہی ہیں ہر صورت جو منصور علی شاہ صاحب ہے ان کا بطور چیف جسٹس تقریری کا نوٹفکیشن جاری کیا جائے الٹی میٹ پچیس اکتوبر کو وہ حلف اٹھائیں گے اور پچیس اکتوبر تک چونکہ آزم نظیر طارت صاحب کی جانس پر یہ بات کی گئی ہے کہ چوبیس اکتوبر تک ہمارے پاس ٹائم ہے چوبیس اکتوبر تک ہم ہر صورت ان کا نوٹفکیشن جاری کر دیں گے پچیس اکتوبر کو ان کی ان کی تقریب ہوگی ان کو ویلکم پارٹی دی جائے گی یا جو ان کا حلف کی تقریب ہوگی تب تک اب یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت کو یعنی ترمیم آ جائے اور یہ سپریم کورٹ کے اختیارات ختم کر دیں یا پھر سپریم کورٹ میں تین ججوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس اپوائنٹ کریں تو یہ جو چیز ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں باقی ججز ان کو کیسے تسلیم کرتے ہیں سیمیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے اور باقی معزز ججز کی جانب سے خاموشی ہے اس خاموشی نے کافی پریشان کر رکھا ہے اس پورے کے پورے نظام کو آج پاکستان تحریک انصاف کے اصد کیسر کا رابطہ ہوا مولانا فضل الرحمن سے اور اس پر پھر پہلے جماعت اسلامی نے اور اب مولانا فضل الرحمن نے بھی پاکستان تحریک انصاف سے کیسر نے بیان میں کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن سے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے اور ان سے اسلام بعد میں احتجاج ملتوی کرنے اور آئینی ترامیم کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے شنگھائی کانفرنس کے تنازور میں پندرہ اکتوبر کا احتجاج موخر کرنے کی اپیل کی ہے اور انہوں نے عمران خان کو میڈیکل سہولیات فرام کرنے اور ان کے ذاتی معالج کو رسائی دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے اسد کیا سر کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب سے آئینی مصبدے پر بھی گفتگو ہوئی ہے اور اس دوران انہوں نے جمعیت علمہ السلام کا تیار کردہ آئینی مصبدہ بھی ہمیں دیا ہے جس میں اکثر نکات پر دونوں سیاسی جماعتوں میں ہم آنگی پائی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ مزید غور و فکر کے لیے سترہ اکتوبر کو دونوں جماعتوں کا اجلاس منقد ہوگا اور پوزیشن جماعتوں کے مشترکہ مصبدے کو حتمی شکل دی جائے گی میں نے مولانا فضل و رحمان صاحب کو یقین دلایا ہے کہ ان کی تجاویز پارٹی کے سامنے کروں اور رکھوں گا اور مشاورت کے بعد انہیں پارٹی فیصلے سے اگاہ کروں گا اور سات جماعت اسلامی کی جانب سے اسد کیسر کی جو بات چیت ہوئی ہے لیاقت بلوچ کے ساتھ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں کسی ملاقات پر پابندی نہیں ہونی چاہیے احتجاج سیاست جماعتوں کا عینی اور جمہوری حق ہے اس سی او کو پرامن محول میں ہونے دیا جائے ہر پارٹی اس موقع پر احتجاج سے اجتناب کرے سترہ اکتوبر سے احتجاج کا حق پوری قوت کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جماعت اسلامی کی جانب سے آرادی گئیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحادی ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پندرہ کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے مجھے امید ہے کل کا جو دن ہے چودہ اکتوبر تک کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اب پاکستان تحریک انصاف نے بقیادہ طور پر وزارت داخلہ کو درخواست دی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس درخواست پر ان کی کل ملاقات ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملنے کی بازابتہ درخواست وزارت داخلہ کو موصول ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزارت داخلہ کو بیریسٹر گوھر علی خان اور سنی دات کانسل کے چیئرمن حامد رزا کی عمران خان سے جیل میں ملاقات کی درخواست کی گئی ہے وزارت داخلہ کو بھیجی گئی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ آخری دفعہ ہمارے وقلہ کی عمران خان سے اڈیالہ میں ملاقات تین اکتوبر کو ہوئی تھی ہمیں عمران خان سے فوری ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے ساتھ پی ٹی اے رہنما شیخ وقاس اکرم نے پندرہ اکتوبر کے احتجاج کی کال کو بھی مشروط واپس لینے کا کہا ہے کہ چودہ اکتوبر تک اب ہماری جو استعداء ہے اس کو منظور کر لیں ہماری درخواست کو منظور کر لیں ہمارے بیریسٹر گوھر علی خان اور حمد رزا یہ دو جائیں گے عمران خان سے ملاقات کر کے آئیں گے شیخ وقاس نے کہا ہے کہ جب آپ نے اسلام آباد کا جلسہ رکوانا تھا تو آپ نے صبح سات بجے اڈیالا جیل کے دروازے کھول دیئے تھے اب بھی اڈیالا جیل کے دروازے کھول سکتے ہیں صرف ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے ہمیں تسلیح ہو جائے اس کے بعد ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے آپ اپنا جو ایسی ایو ہے کانفرنس اس کو آپ پرمندری سے کر لیں پھر سترہ کو آپ نے آئینی ترمیم کی طرف جوڑ جانا ہے تو ہم بھی جوڑ جائیں گے لیکن فیلحال ہم بھی نہیں چاہتے کہ اسی ایو کے موقع پر ہم کو احتجاج کریں لیکن ہمارے لئے سب سے اہم چیز ہمارے قائد کی لیڈر کی جو زندگی ہے اور ان کی صحت ہے ہم ان کی تفصیل لینے چاہتے ہیں ابھی تو علیمہ خان عزمہ خان کو چونکہ اڈیالا جیل میں جگہ ہی نہیں ہے اتنے کارکنان کو پکڑا ہوا ہے تو اب ان کو جیلم منتقل کیا گیا ہے اور ان کے وکیل فیصل چودری کہتے ہیں کہ عزمہ خان علیمہ خان سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے ان کی فیملی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے احتزاز احسن نے مطیع اللہ جان کے ساتھ ایک انٹریو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بلاول کو کوئی پرپرلی کسی نے بریف نہیں کیا ان کو بتایا نہیں ہے اب احتزاز احسن صاحب ایک بات شاید ان کا اقتلق ہے پیپس پارٹی کے ساتھ اور وہ اپنی بات اب آج جو حشر کراچی میں کیا ہے وہ جو احتجاج کراچی میں بھی دفعہ 144 نافذ کیا ہوا ہے وہاں احتجاج ہو رہا تھا خواتین کو گسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں آپ نے دیکھ کی ہوں گے وہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز یہ تو بلاول کا جمہوریت ہے اب احتجاج احسن صاحب تو یہ بات نہیں کریں گے ان کا اقتلق ہے ان کے ساتھ لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ بلاول زرداری اپنے آپ کو اگلا وزیراعظم اس کو پتہ ہے وہ کبھی بھی ووٹ لے کہ وزیراعظم بن ہی نہیں سکتا اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ چلیں جگار لگا ہے تو میں بھی وزیراعظم بن جاؤں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم کی یا آئینی عدالت کی جو بات کی جاری ہے یہ جمہوریت اور آئین کی پیٹ میں چھوڑا گھومنے کے مترادف ہے لیکن چونکہ اوپر سے حکم ہے کہ بھی وزیراعظم بننا ہے تو یہ سارا کچھ آپ کو کروانا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ اتزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کسی نے بریف نہیں کیا اور وہ ہی قائد عظم آؤٹ آف کنٹیکسٹ کہ جو قائد عظم حمد علی جناہ کو وہ قوٹ کرے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے اور انہوں نے کونسٹیٹوشنل کورٹ کو جو ہے وہ اس کی مخالفت کر دی ہے اتزاز حسن صاحب نے بھی آئینی عدالت کی مخالفت کر دی انہوں نے کہا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کم از کم چھ مہینے ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جو سپریم کورٹ کے اکثریت کی ججز ہیں ان کو بھی اب خاموشی توڑنی ہوگی ان کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اور ان کو بھی سارے معاملے کے اوپر سٹینڈ لینا ہوگا یہ اتزاز حسن صاحب کی جانب سے گفتکو کی گئی ہے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار